کشمیر پریزم کے آج کی ڈیلی بولٹن میں آپ کا استقبال میں شاہن کوئیو ملک اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر سرینگر کے ڈاکٹر علی جان روڈ پر آج صبح مشتبہ جنگجوہ نے ایک پولیس اہلکار پر گولیا برسائی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا زخمی پولیس اہلکار کو علاج امالجک کے لیے پھوری طور شہر کشمیر انیسٹیوٹ اپ میڈکل سائنسز زہورہ منتقل کیا گیا وقف بورڈ کی چیئرمن ڈاکٹر دارکشاہ اندرابی نے کہا کہ بورڈ نے اتیاد کے لیے آن لائن نظام متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے اتیاد بائیت المال کا حصہ ہے ہم لوگوں کے اتیاد کے ساتھ کسی قسم کی حیرہ پھیری کی اجازت نہیں دیں گے وقف جلد ہی جمہور کشمیر میں ایک کینسر ہسپتال تعمیر گری گی پرانی پولیس تھانہ کے نزدیک اشمکام کیپی روڈ پر آج ایک پینتالی سالہ موٹر سائیکل سوار موبائنہ طور پر نیم فوجی گاڑی سے ٹکر آ کر لکمہ آجل بن گیا پولگام میں ایک پروگرام کے دوران نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے محمد یوسف تاریگامی نے حد بندی کمیشن کے پورے عمل کو گیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تاریگامی نے کہا کہ یہ کمیشن جمہور کشمیر تنظیم ناو ایکٹ کے تحت بنایا گیا ہے پہلے ریاست جمہور کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اب خط بندی کے ذریعے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے شمالی کشمیر کے زلہ بھارمولہ کے اولڈر ٹاؤن میں ہفتے کی توپھیر کو آگ کی ایک واردات میں کم سے کم چار رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا مذکورہ زرائے نے بتایا کہ آگ کی اس واردات میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے محکم موسمیات نے پیشن کوئی کیا ہے کہ اگلی چوبیس گھنٹوں کے دوران متعدد مقامات پر خلقی بارش کے ساتھ بنیادی طور پر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے ایسے ہی مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے کشمیر پریزم کے ساتھ ملتے ہیں کل اور ایک نیوز بیلٹن میں تب تک دیجئے اجازت ودافیس